برسوں سے غالباً چھتیس برس سے آپ یوم یکچہتی کشمیر منا رہے ہیں آج دوہزار انیس آ گیا اور دوہزار انیس کا یوم یکچہتی کشمیر آپ نے بھی منایا اور پوری قوم نے منایا ریلیاں بھی نکلیں تقاریب بھی ہوئیں اظہار یکچہتی بھی کیا گیا اور چھٹی کو سیلیبریٹ بھی کیا گیا آپ نے آج یوم یکچہتی کشمیر کیسے منایا سب سے پہلے تو اس پر کومنٹ کر دیں حسان ہماری تو زندگی کا ایک مقصد ہے اور وہ ہے غزوہ ہند سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک جس میں سیدہ ابو حریرہ نے خواہش کا اظہار فرمایا تھا کہ وہ اس بابرکت غزوہ میں شریک ہوں گے جس کے شہدہ کا عجب عفضل الشہدہ کہا گیا ہے اور جس میں جو بج جائے گا جو غازی ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ نے جانم کی آگ سے بچنے کا کچھ خبری سنائی ہے ہماری زندگی کا مقصد غزوہ ہند ہے چاہے ہم خوارج کے خلاف جنگ کر رہے ہوں چاہے ہم رو کے ان ایجنٹس کے خلاف جو پاکستان میں چاہے کلبوشن یادیب ہو یا حلطاف حسین ہو یا چکزئی ہو یا سنڈیار ولی ہو ہمارے لیے یہ سب کچھ غزوہ ہند کی جنگوں کا مہموں کا حصہ کشمیر بھی اس میں شامل ہے اور کشمیر تو اس فائنل کانسپلیکٹ کا جو فائنل بیٹل ویڈ انڈیا ہے اس کا نقطہ آغاز ہی کشمیر ہے تو ہمارے لیے جذباتی روحانی قلبی ہر طرح سے تعلق کشمیر کے ساتھ جو ہے وہ غزوہ ہند سے وابستہ ہے اور آج کا دن بھی ہماری کیونکہ میرا سارا کام جو ہے وہ انفرمیشن وارفیر ہے سائیکلوجیکل وارفیر ہے سر یومی یک چہتی ہے کشمیر پہ ہم کہاں کھڑے ہیں بحیثت قوم بحیثت قوم ہم کہیں بھی نہیں کھڑے اس لیے کہ اس قوم نے پچھلے دس سال تک کشمیر کو فضل الرحمان جیسے کانگریس کے حوالے کر کے رکھا ہوا تھا یہ کانگریسی مولوی ہیں تاریخ ان کو کانگریسی مولوی کے نام سے جانتی ہے یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے پاکستان بننے کی مخالفت کی کانگریس سے مل گئے ہندوہ سے مل گئے جا کے اور پھر جب صبح سرحد ملنے لگا پاکستان سے تو اس میں مخضاہمت کی انہوں سرحدی گاندی یہاں پر سرحدی گاندی کہلاتا تھا یہ اس کے ساتھ کھڑے تھے تو ان کانگریسی مولویوں کے خلاف تو ایسے ہی ہیں جیسے آپ نے نرندر مودی یا اندرہ گاندی کے حوالے کر دیا وہ کشمیر کمیٹی کو مضل الرحمان کے پاس آپ نے دس سال سے چھوڑی تو یہ ہی ہوا اور پھر کشمیر کمیٹی کی ضرورت کیا تھی آپ کی یہ فورن فالسی یہ فورن آفیس کیوں نہیں چلا سکتا تھا ہوا یہی کہ آپ نے فورن آفیس نے اپنی ذمہ داری ریاست پاکستان نے اپنی ذمہ داری کشمیر پہ سے اٹھا لی اور اس کو حوالے کر دیا لیکن اٹ لیسٹ آج ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ آج ہمارا فورن فرنٹ مضبوط نظر آتا ہے دوسرا آج ہمارے پاس فورن منسٹر بھی ہیں بیانات بھی بڑے زبردست جو کہ شاید پاکستان کی عوام اور آپ کمیٹی کی چیئرمنشپ لے لی گئی ہے مطلق یہ سمٹمز یا یہ جو اقدامات حکومت کے ہیں کیا اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جو ماضی میں نہیں ہو سکا کشمیر کے معاملے میں موجودہ حکومت کرنے کی سکت اور حمت رکھتی ہیں لیکن موجودہ حکومت بہت نہیں ہے چاہت پانچ وحیرے میں ہم کوئی توقع نہیں کرتی کرتے ہیں کہ یہ فورن پالسی کو کر دیں گے لیکن اس کا صرف ایک مثال ہو سکتی تھی آپ کی فورن پالسی کی کامیابی کی کہ اگر ستاون مسلمان ملکوں میں سے کوئی ایک مسلمان ملک بھی آپ کی حمایت میں کشمیر کی حمایت میں بیان جاری کرتا ایک ملک میں بھی جاری نہیں کیا لیکن جو وہ کر سکتے تھے وہ تو کیا انہوں نے اور ابھی آپ نے جو ذکر کیا کہ بہت چونکہ نئی حکومت ہے اور ابھی اس ٹو آرلی ٹو جج تو کہنے کا مقصد یہ ہے وہ چیئرمنشپ لے سکتے تھے کشمیر کامیٹے کی انہوں نے لے لی خود بیانات دے سکتے تھے وہ دے دیئے آئندہ آنے والے دنوں میں جو آپ کہہ رہے ہیں وہ یہ بھی کر لیں گے جو اوبجیکٹیو ہے جو ہم نے اب دعا دیا اوبجیکٹیو یہ ہے کہ آپ کو کشمیر کی گلوبل برینڈنگ کرنی اور یہ اوبجیکٹیو اگر یہ حکومت نہ کر سکتی جو کہ پچھلے دس بارہ پندرہ سال میں اس لیے نہیں کی گئی کہ زرداری اور نواز شریف کی حکومت اور فضل الرحمن کشمیر کامیٹی ان کی تو زندگیوں کا مقصد تھا کشمیر کو سیبوٹاج کرنا اب اگر یہ حکومت آئی ہے جیسے میں نے کہا ابھی سٹو ارلی ویل گف دم ٹائم لیکن اگلے چھ مہینے میں آٹھ مہینے میں پوری مسلمان دنیا کو یہ کشمیر پر اکٹھا کر سکتے ہیں مجھے ایک بات بتائیں کہ جیس طرح آپ نے ذکر کیا کہ پوری دنیا کو آئندہ چھ ساتھ مہینے میں یہ اکٹھا کر سکتے ہیں لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں پاکستان میں اس انداز میں ریلیاں نہ نکلیں پاکستان میں شاید اس انداز میں احتجاج نہ ہو جس طرح یورپ میں اور غیر مسلم ممالک میں بھارتی بربریت کے خلاف مظاہرے بھی ہو رہے ہیں میگزینز پر آرٹیکلز بھی شائع ہو رہے ہیں اور بھارت کا مکروح چہرہ دکھایا بھی جا رہا ہے تو آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو شاید بہت کم محنت کرنی پڑے بھارت کو اس بربریت کا جواب دے یہ کٹہرے میں لانے کے لئے دیکھیں باہر کے معاملے پہ دنیا کی سب سے سفاق اور ظالم تہذیب اس وقت مغرب کی ویسٹرن سیولائزیشن اور یہ اپنے اس ظلم و بربریت اور استبداد کو جسے کو اقبال نے کہا تھا کہ ایرا روشن اندرون چنگیز سے تاریخ کر اس کو چھپانے کے لئے یہ کچھ ستائی بیانات دیتے ہیں ہیومن رائٹس کے آپ کو لیکچرز دیتے ہیں حقوق نصوہ کے انسانی حقوق کے یہ سوائے ڈرامے کے کچھ بھی نہیں پاکستان اگر یہ سمجھتا ہے کہ مغرب کی تہ پریشر سے اور اقوام متحدہ کے ذریعے اور قراردادوں کے ذریعے ہم کشمیر کے مسئلے کو جاگر کر سکیں گے تو ہم سے بڑا بے حقوق کوئی نہ ہوگا ہم کو ایک مسلم دنیا کا پریشر بیلڈ کرنا اور آپ کے بڑے بڑے مسلمان ملک ضروری نہیں کہ آپ پوری ستاون ملک آپ کے ساتھ بات کرے جائے بنین ہے یا نائجیریا یا کینیا اسی کوئی حیثیت نہیں ہوگی لیکن ترکی ہے ایران ہے سعودی عرب ہے کم اسکم یہ تین بڑے ملک تو آپ کے حق میں بیان دے سکتے ہیں آپ کے ساتھ کشمیر کے معاملے پر اتنی تو کم اسکم ہماری فورن پالسی کی سٹرنٹھ ہونی چاہیے کہ ان مسلمان ملکوں کو ہم کم اسکم لیکن ترکی حکومت میں ترکی اس حوالے سے بیانات دے چکا ہے دیکھیں وہی بات ہے ایک بیان بیان کافی نہیں ہوتا ہے آپ کو ایک منظم ایک اگریسیف فورن پالسی بنانے ہوتی ہے جس طرح روہنگیا کے معاملے پر ترکی نے آواز اٹھائی مسلم دنیا جمع ہوئی فلسطین کے معاملے پر اوائی سی کا اجلاس بلایا گیا اس طرح کا کوئی معاملہ تشمیر پر نہیں کیا گیا اور آپ ایک مسلم بلوک تو بنا سکتے ہیں کم اسکم دس بارہ طاقتور مسلمان ملکوں کا پاکستان ایک ایٹمی وہ کہتے ہیں when there is a bill there is a way there is a way bill نظر آ رہی ہے آپ کو کچھ موجودہ حالات میں دیکھیں میں نے کہا ابھی اس حکومت کے پاس صرف ایک ایجنڈا ہے and that is economic recovery یہ دوسرے ملکوں میں جا کے بات بھی کر رہے ہیں تو strategic defensive alliance اور global regional geopolitical alliances کے بجائے صرف اپنی investment اور economic recovery کے بات کر رہے ہیں تو ابھی تو بہت محدود ہے یہ اس وقت مسلمشیوس پر بات نہیں کرنا چاہتے آپ نے دیکھا کہ جب prime minister سے پوچھا گیا عمران سے کہ چائنہ کے مسلمانوں پر ظلم ہونے کی بڑی ریپورٹس آ رہی ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں تو بالکل خاموش ہو گئے کہا مجھے پتہ ہی نہیں کچھ نہیں ہے کیونکہ وہ چائنہ کے خلاف نہیں بات کر سکتے تھے تو اس وقت مسلم دنیا میں ہم اپنی جو عزت اور مقام ہونے چاہیے ایک اسلامی ایٹمی طاقت کا ہم اس کا استعمال نہیں کر رہے کیونکہ ہم ایک نامیکلی اس وقت بھیک مانگنے کی پوزیشن میں ہیں انویسمنٹ مانگ رہے ہیں ان سے پیسے مانگ رہے ہیں قرض مانگ رہے ہیں پھر ہماری کون تھی شکل رہے ہیں اس میں what new مطلب آپ باتیں کر رہے ہیں اس میں یہ تو ہم گزیسہ ستر سالوں سے ہر گزیسے دن implement کر رہے ہیں کرس ہم نے آج تو نہیں مانگ رہے ہیں ہم کرس تو شروع سے مانگ رہے ہیں پہلے سے مانگ رہے ہیں اسی لئے شروع سے آپ کی تمام foreign policy بیڑا غرق ہے اسی لئے شارعہ شروع سے کشمیر کا ایشو ردی کی ٹوکری میں اسی لئے پوری دنیا آپ کو سیریس ہی نہیں لیتی آپ کے foreign policy issues کے اوپر اسی لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے سیریس ہونا ہے آپ نے یہی پوچھانا ہے اب تک ہم کیا کرتے ہیں اب تک ہم جنگ مارتے ہیں آئے کشمیر پر اب آئندہ کیا کرنا ہے آگے سیریس ہونا ہے سیریس ہونے کے لئے کیا کرنا ہے انٹرنیشنل برینڈنگ کرنی ہے آپ نے مسلم دنیا کے ساتھ اگر آپ انٹرنیشنل جس برینڈنگ کی بات کر رہے ہیں ہم تو اپنے شاید پاکستان برینڈنگ کو ختم کر چکے ہیں مشرف کے دور میں جو آپ نے بار لگائی تھی وہ بار ان نے کی حمایت جاری رکھیں گے بیمانی بار اس وقت کشمیر میں کشمیر پاکستان ہے you have to understand جیسے پشاور پہ قبضہ کیا جیسے لہور پہ قبضہ کیا اگر انڈیا ناؤدو بللہ لہور پہ ہدراباد پہ کراسی پہ قبضہ کر لے آپ کیا صرف اخلاقی اور سیاسی حمایت کریں گے آپ کیا کریں گے کیا کرنا چاہیے آپ تحریکِ ازادی کو پوری طرح حمایت کریں گے مسلح کریں گے اس کو سپورٹ کریں گے اور انڈیا کے ہر شہر میں ہر نیکس لائٹ تامل ناؤڈو خامر خالستان ہر تحریکِ مضامت کو بھڑکا کر آگ لگا اتنی اگریسی پولیسی کے ساتھ کیا ہم موو کر سکیں گے جبکہ آپ بھی دیکھتے ہیں کہ شاید پوری دنیا میں پوری دنیا میں امریکہ ہے یا بڑی جو پاورز بیٹھی ہیں وہ تو کسی بہانے کے انتظار میں ہے کہ یہ اگریسن شو کریں اور ان کو ہم اپنی مطلب کی بابندیاں لگا سکیں یا وٹیور جو بھی وہ اگینسٹ پاکستان کے کرنا چاہتے ہیں انہیں موقع میں سکیں کیا انڈیا نے ہمارے خلاف نہیں کیا ہوا یہ کیا ایک لاکھ سے زائد پاکستانی جو شہید ہوئے ٹی ٹی پی کی بغاوت سے بی ایل اے سے ایم ٹی ایم سے اب پی ٹی ایم کھڑی ہو رہی ہے کیا انڈیا نہیں کر رہی ہے دنیا کا ہر ملک ہر ملک میں جا کے مار رہا ہے اگر اس کے محفادات کے خلاف وہاں کوئی گروہ موجود ہے ہم تو جنگ کرنے کا کیب ہی نہیں رہے ہم تو کہہ رہے ہیں وہ کریں جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا یعنی حمایت کریں انہوں نے مکتی بانی اس پاکستان میں بنائی تھی آج ٹی ٹی پی بی ایل اے ایم ٹی ایم پی ٹی ایم بنا رہے ہیں ہم کیوں نہیں سپورٹ کرتے کسی ملٹنٹ سپرٹیس گروپ کسی انڈیا کے اندر اچھے ابھی ہم